ہم اس ملک کے شہری ہیں سیاست کرنا آئینی حق ہے کوئی ہمیں کیسے اس حق سے محروم رکھ سکتا ہے مدارس کے طلبہ نے وزیراعظم کے نام پیغام جاری کر دیا طلبہ کا پیغام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں سیاست کرنا آئینی حق ہے کوئی ہمیں کیسے اس حق سے محروم رکھ سکتا ہے پاکستان مذہب اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور سیاست این اسلام ہے ہم اسلامی سیاست بھی کریں گے اور اپنے آئینی جمہوری حقوق کے اصول کے لیے اتجازی تحاریخ کا حصہ بھی بنیں گے ہم آزاد شہری ہیں ہم سے ہماری حریت اور آزادی اظہار کا حق کوئی نہیں چھین سکتا میں یہ دعوی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ان تمام سے اپنے آپ کو زیادہ تر پاکستانی ثابت کرا سکتا ہوں اسی بارے میں مزید تفصیلہ جانیں گے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان وزیر داخلہ شیخ رشید کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا کہ مدارس کے طلبہ کو اس طرح سے میدان میں آنے سے روکا جائے لیکن اب اپنا آئینی حق لینے کے لیے مدارس کے طلبہ خود آگے آگئے ہیں کیا معاملات ہیں یہ؟ بلکل گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور حلق قادری کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ مدارس کے طلبہ کو سیاست سے دور رکھے مگر آج دن بھر سے جو ملک بھر کے مدارس کے طلبہ ہے وہ میدان میں نکل آئے اور انہوں نے ٹویٹر پر یہ واضح کیا اور ٹویٹر پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے کہ مدارس کے طلبہ کو ان کا آئینی ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ اور اپنا حق لیں گے تو طلبہ نے قومی شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر وزیر اعظم عمران خان کے نام میں جو ویڈیوز جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہے ان کے پاس قومی شناختی کارڈ ہے جب وہ ووٹ دے سکتے ہیں جب وہ پاکستانی ووٹرز ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے تو وہ سیاست کیوں نہیں کر سکتے وہ اپنی جدو جہد اور اپنی آئینی حقوق کے لیے گھروں سے باہر کیوں نہیں نکل سکتے اس لیے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ جس مرضی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھے اگر وہ سیاسی پارٹی ہو غیر سیاسی پارٹی ہو یا کسی قسم کی بھی جدو جہد ہو تو وہ اپنا اس جدو جہد کا عظم بڑھا کر رہیں گے چھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اسی بارے میں بات کریں گے جنرل سیکیٹری وفاق المدارس کاری حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جلندری صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا کیا کہیں گے اس معاملے کے حوالے سے آپ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ طلبہ کو اپنے آپ کو تعلیم تک محدود رکھنا چاہیے خواہ ان کا تعلق مدارس سے ہو خواہ ان کا تعلق سکول کالج اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ہو تاکہ ان کے تعلیمی میعار میں کوئی کمی نہ آئے لیکن جہاں تک قانون کے دارے میں پرامن انداز میں اپنی کسی رائے کا اظہار ہو تو جیسے ملک آئین اوروں کو اجازت دیتا ہے اسی طرح یہ بھی ملک شہری ہیں کسی بھی ملک میں دو قانون نہیں ہوا کرتے ایک ہی قانون ہوا کرتا ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی فیصلے امتیازی یا جانے دارانہ انداز میں ہوتے ہیں وہ کبھی کامیات بھی نہیں ہوتے اس سلسلے میں حکومت نے تاحال ہم سے کوئی بات نہیں کی جب کوئی وہ بات کریں گے پھر وہ صورت میں انشاءاللہ اس پر کیا حکومت کا نکتہ نظر ہے جب وہ تفصیل سے سامنے آئے گا تو ہم بھی اس موقع پر بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا